اسلام علیکم آئے سوشل میڈیو فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے جناب بات کریں آج کی گرمہ گرم خبروں کی تو اگر پہلی خبر کی بات کریں تو آپ کو سب سے پہلے افسوسنا خبر دوں گی آئیما بیک کے حوالے سے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آئیما بیک جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس وقت وہ کس کنڈیشن میں ہیں اور ان کے مدہ جو ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں کیا ہو آئیما بیک کے ساتھ کیوں ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش آیا ہے اس حوالے سے وہ خود کیا کہتی ہیں یہ بتائیں گے آپ کو آج کے ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اصل میں وہ ویڈیو تھی کیا اور وہ کب حادثہ پیش آیا جو دیکھتی دیکھتے سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ وائرل ہو گیا ہے کہ اس وقت مریم نواز کے لیے ایک مشکل کا باعث بنا ہوئے اور پ پر وہیں پر آپ کو بتائیں گے کہ آج لوگ چودہ اگست منانے میں مصروف ہیں تو وہیں پر بیلجیم سے آئی خاتون ٹیوریسٹ جو تھی اس کے ساتھ بہت ہی افسوسناک فاکیا پیش آیا اسلام آباد میں تو ایک طرف لوگ ازادی منا رہے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کے مسائل جو ہیں انہیں بھی ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں تو چلیے ان تمام گرمہ گرم خبروں کا سلسلہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں میں کیا کہنے والی ہوں جی ہا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں بتا چلتا رہے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ آئیما بیگ کی بات کریں تو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا جب آئیما بیگ نے اپنی پوسٹ پر لگایا تھا کہ وہ وقتی دور پر پاکستان کو خیر بات کہہ رہی ہیں تو ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے جناب یہ کیا سرائیاں کرنا شروع کر دی ت تھی کہ آئیما بیگ جو ہے ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں کیونکہ گوڈ بائی پاکستان بھی انہوں نے کہہ دیا تھا لیکن بعد میں پھر انہوں نے دبائی سے ایک ویڈیو اپنی جو تھی پروپر وہ پوسٹ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاری بلکہ میں کام کے سلسلے میں جاری اس کے بعد سعودیا میں بھی ان کے کانسٹس ہوتے رہے اور وہاں پر وہ کوالی نائٹ اور نائٹ میں جو میوزک تھا وہ سارا چلتا رہا ان کے ک ہمرا کیا ہمرا پر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ گئی وہ کس مقصد کے لیے اور وہاں پر ہمرا کر رہی ہیں خیر یہ تمام باتیں تو چھوڑیں ایک طرف ہیں لیکن اب حال ہی میں آئیما بیگ جو ہیں انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں جناب ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل کے بیٹ پر موجود ہیں جہاں پر ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کافی کریٹیکل لگ رہی ہے تو جناب انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے اپنے فینس کو کہ انہیں منی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور یہ کہلے جیے کہ ہارٹ اٹیک کی جو بلکل ابتدائی سٹیج ہے وہ تھی ایسا حادثہ کیوں پیش آیا ان کے ساتھ اس کے بارے میں وہ خود ہی بتاتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ریسٹ لیس رہی مسلسل جاگنے رات پر کانسٹ کرنے اور نیند کے نا پورے ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مسائل جو ان کو پیش آئے جس کے وجہ سے انہیں منی ہارٹ اٹیک ہوا تو میں آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں گی کہ جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں یا پنی نیند پوری نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خ بھی تو سکتی ہے کہ بعد میں آپ کو ایسے کسی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے خیر ابھی فیلحال آئمہ بیک جو ہیں وہ ہوسپٹل میں ہیں لیکن ان کے فینس جو ہیں ان کی اس خبر کو دیکھتے ہی کافی پریشان ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں تو وہیں پر آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز ہر دل کی دھڑکن ہر دل کی جان ہسی کیوں میری نکل گئی ہے یہ میں نہیں بتانا چاہوں گی لیکن خیر مریم نواز کی خوبصورتی کی فین تو میں بھی بہت زیادہ ہوں میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ سی ایم سی ایم یہ سب کچھ نہیں میں جس اس لیے ان کو پسند کرتی ہوں کہ وہ ایک خوبصورت ترین لیڈی ہے اور یہ بات چاہے پی ٹی والے ہو یہاں پر نون لیگ والے ہو سب ہی جو ہیں جتنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس چیز کو تک سپٹ کریں گے کہ بہترین خوبصورت پرسنیلٹی ہے تو جناب خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کیا وہ خوبصورتی کی خوبصورت لکھائی کی بھی مالک ہے یا نہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ویڈیو ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں مریم نواز جو ہیں وہ مزار اقبال پر جناب تشریف لے کر جاتی ہیں اور اس کے بعد جب ان کو اظہار خیال کہنے کے لیے اردو میں لکھنا پڑتا ہے تو وہی پر پتہ چلتا ہے کہ ان کی املہ تو اس قدر خراب ہے کہ ان سے اردو کا لفظ نہیں لکھا جارہا کہ لکھا پھر کی لکھا پھر سوچ میں پڑ گئی اور پھر بہت ساری مشکل کا شکار ہونے کے باوجود ان سے ایک پیرا گراف کیا ایک سنٹینس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ چیز جو ہے سب نے اس وقت جو ہے ان پر بہت زیادہ تنقید کی ہے لیکن میں آپ کو اگر پرسنلی اپنی ایک بات بتاؤں تو ویسے میری پرسنلی املا بہت اچھی ہے میں اردو لکھنے میں بہت ماہر ہوں میں بہت اچھی اردو لکھتی ہوں لیکن ہاں میں یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی بچے تھے جو انگلیش میڈیم کے تھے ان سے اردو نہیں لکھی جاتی کہ آج بھی وہ بڑی بڑی پوسٹ پہ ہے میری فرنڈز اگر کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ ہے لیکن اگر آپ اردو کی بات کریں تو وہ ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتی کیونکہ شروع سے لے اب تک وہ انگلیش میڈیم سکول میں پڑی انگلیش میڈیم تو اس میں پھر آپ کو پتہی ہے کہ بچے اکسر جو ہیں وہ اردو نہیں لکھ پاتے ہیں تو اگر مریم نواز کی بات کرے تو آپ لوگ جانتے کہ یہ بھی انگلیش میڈیم کی پڑیوی سٹوڈنٹ ہیں تو جن آپ ہو سکت ہے اس لئے ان کو اردو لکھنا نہیں آتی خیر یہ کوئی بڑی بات نہیں چل یہ وہیں پر بڑھتے ہیں لیکن آپ نے جو بھی آپ کی رائے ہوگی آپ نے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ کیسا ویڈیو لگا اب بھی چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ خبر کی طرف تو آپ کو بتائیں گے کہ افسوسناک خبر ہے اسلام آباد سے بیلجیم سے آئے خاتون جو ہیں ٹیورس تھی جب وہ اسلام آباد میں اتری ہیں تو وہاں سے ان کو اخواہ کیا گیا اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس خاتون کو پانچ دن تک جو ہے ایک نامعلوم جگہ پر رکھا گیا اور پھر وہاں پر ان کے ساتھ جناب جنسی زیادتی بھی ہوئی اور انہیں پانچ دن کے بعد جو ہے روڈ کے اوپر پھینک کر چلے گئے جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور اس وقت وہ خاتون بہت ڈری ہوئی کیا کہتی ہیں آپ خود بھی سنیے اور جلدی سے واپس آئے اور بھی vidare گئیے Swift ڈری Mangyi ہے بڑے پیگئے چلے گئے جی تو یہ وڈیو اس وقت سوچل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس خاتون کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا جہاں آپ ازادی بنانے میں مصروف ہیں وہاں پر اس قسم کے حادثات کو روکنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طریقے سے ملک کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے پہلے پچھلے دنوں بھی ایک ٹیورسٹ جو اور لاہور میں آئے تھے جرمنی سے تھے ان کا تعلق اور انہوں نے ایک کیمپ لگا لیا بس پھر کیمپ میں سب کچھ خالی ہو گیا تو اس قسم کے جو حادثات پاکستان میں ہوتے ہیں اب میرا ملک ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے مجھے تو پیار ہے اپنے ملک سے لیکن میں اپنے ملک کے جو بھشندے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ملک کا نام روشن کرو نہ کس طرح کے کام کر کے ملک کا نام عزت نہ خلاب کرو ہم لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں ہمیں یقین کیجئے ہمیں پوچھئے کہ ہمیں پھر اس قسم کے جو واقعات ہیں جب ہم سنتے تو ہمیں یہاں پر کتنا شرمندگی کا سامنا ہوتے ہیں تو اپنے ملک کا نام روشن کیجئے مجھے دیجئے گا اجازت till then take care Allah Hafiz آج ہی جلد سے کمنٹ باکس بائیں